اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شان نوولز پہ تو کہنا مجھے یہ تھا کہ جلدی سے آپ لوگ آج کی اپیسوڈ لائک کر دیں تاکہ ہم ریکارڈنگ سٹارٹ کریں ہم نے آج کا ٹارگٹ ہو رہا سا بڑھا دیا ہے آٹھ سو سے ساڑھے آٹھ سو لائک کر دیئے ہیں جو کہ یقینا مجھے پتہ آپ لوگ کر دوگے کیونکہ ویسے بھی آپ ڈیلی وائز زیادہ ہی لائک دیتے ہو تو آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ اور جلدی سے اس اپیسوڈ کو لائک کریں اور دوسرے چینل پر بھی رات پوڑے نو بجے اپیسوڈ پوسٹ ہو جائے گی تو جلدی سے جا کر آپ اس اپیسوڈ کو بھی ریڈ کر لیجئے اور اس میں کون سا کپل پسند آ رہا ہے وہاں کومنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی جو کہ ہماری اپیسوڈ ہے جناب یار ستمگر قسط نمبر بائیس تحریر عرید شاہ الوینہ نے بلیک کلر کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا سمپل سی کمیز شلوار کے ساتھ دوبتہ اپنے گلے میں سکاف کی طرح پہنے وہ اس ہوتیل میں داخل ہوئی تھی جہاں کا ماحول کافی خوابناک تھا وہ اتنی خوبصورتی سے سجا تھا کہ حد نہیں اسے ایک لمحے کے لیے خود پر پیار آیا تھا اس نے اپنی ڈیٹ کی پلیننگ کیا کمال کی کی تھی اور وہ خود کو مزید سراخنے کا بھی ارادہ رکھتی دی جب سامنے وہ بلیک ڈینر سوٹ میں اپنی سہر انگیز پرسنیلٹی سمیت باہر نکلتا اس کی طرف آیا تھا رائے کس کے سامنے آ کر رکھتا اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا چکا تھا ایلوینہ نے ایک نصر اسے دیکھا تھا اور پھر ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیئے بغیر ہی آگے بھر گئی تھی رائے کس نے مٹھی بیچتے ہوئے اپنے گسے کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا یہ ہمارا ٹیبل ہے اس نے اس کے اندر آتے ہوئے سامنے ماجود ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا ویسے تو اس نے پورا ہوتیل ہی آج کے لیے بک کروا رکھا تھا لیکن جس ٹیبل کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا اس پیشلی اس نے اس کے لیے سیٹ کروایا تھا دیکھیں میں لمبے چورے چکروں میں پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہوں آپ نے جو بات کرنی ہے جلدی کریں اس نے اپنی پوری اس سے پوری ترہاں سے اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کہیں تو ایک دفعہ پھر سے اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے اس نے اپنے ناک اور ماتھے کے بیچ کی جگہ دباتے ہوئے کرسی کھینچ کر اگلے ہی لمحے اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی بٹھا دیا تھا ہاں اتنے نکھرے جھیلا رائک دورانی کے بس سے پاہر تھا دیکھیں میسٹر ڈانٹ ٹچ می یہ سب کچھ مجھے پسند نہیں ہے میں یہاں آ گئی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اپنی منمانی کریں گے وہ لہنچے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی دھو جبکہ وہ اس کی سامنے والی کرسی پر پٹھاتا اپنے کوٹ کے بٹن کھول چکا تھا شٹ اپ میں بھی فضول باتیں کرنے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی تمہارے ڈرام میں دیکھنے آیا ہوں مجھے یہ بتاؤ وہ اسے دیکھتا تھوڑا سا اس کے سامنے کو جھکتے ہوئے بولا تو وہ آنکھوں میں تاجب لیے اسے دیکھنے لگی وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا رشتہ لے کر کب آنا ہے تمہارے گھر یہ بتاؤ مجھے وہ اس کی آنکھوں کی حیرانگی دیکھ کر اب کی دفعہ اس نے صاف اور واضیہ الفاظ میں کہا تو سامنے بیٹی الوینہ کی آنکھیں کھل کر باہر کو آ گئی جی میں وہ اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے اور رائک نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے ہاموش کروایا تم جانتی ہو میں تمہارے گھر کیوں آنا چاہتا ہوں اسی لیے بار بار ایک ہی بات کرتے ہوئے مجھے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تم سے یہی بات کرنے کے لیے تمہیں یہاں بولایا ہے کہ میں تمہارے گھر کب آم رشتہ لے کر الوینہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں تم پر اپنا اختیار چاہتا ہوں تمہاری ہسی تمہاری مسکراہت کو حق سے دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری فضول باتوں کو اپنے لبوں سے لگام لگانا چاہتا ہوں میں تم پر اپنی ملکیت چاہتا ہوں مجھے الوینہ اپنے نکاح میں چاہیے اس کے الفاظ بے باگ تھے وہ ہر دم پٹر پٹر بولنے والی اس کے لفظوں اور بے باگ نکاحوں کی تبش کا سامنا نہیں کر بائی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہوف زدہ ہوتی تھی یا ڈر جاتی تھی نہیں اس معاملے میں وہ سامنے والے کا مو توڑنے کا خوصلہ رکھتی تھی لیکن رائق دورانی کی بات الگ تھی اس کی سہر انگیز پرسنیلیجی اس کی خواست شر کر دیتی وہ کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی ہاں وہ اس دن خوف زدہ ہو گئی تھی اس کا آدھی رات کو گھر اس کے روم تک آ جانا اسے خوف زدہ کر گیا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے اس کے ساتھ آمنہ کی پوری زندگی جوری تھی اس کا پورا کریر تھا وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی وہ بس خاموشی سے سن رہی تھی کچھ بولو ایلوینا یہ بات میں تمہیں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اب بار بار ایک ہی بات دوہرانے کے لیے تو تمہارے ساتھ ڈیٹ پر نہیں آنا چاہوں گا نا مجھے یہی پوچھنا ہے کہ میں رشتہ لے کر کب آ سکتا ہوں تمہارے گھر وہ اس کی چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اپنی بات پر زور دے رہا تھا دیکھیں مسٹر میں فیلحال ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی میرا ارادہ کل ہی تمہارے گھر آنے کا ہے تم ان چکروں میں پڑنا چاہو یا نہ پڑنا چاہو اب میں بہت آگے نکل آیا ہوں واپس جانے کے کوئی چانسز نہیں ہے میرے وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا مجھے تیس دن کا وقت چاہیے میں اس کے بعد سوچ کر آپ کو بتاؤں گی وہ اگلے ہی لمحے بولتی جیسے اسے جھٹکا دے گئی تھی مطلب اس کا شک درست تھا یہ مہینہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اس سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن اب تو رائک دورانی اس سے محبت کر بیٹھا تھا بھاگنے کے تو کوئی چانسز ہی نہیں تھے تیس دن میں کیا ہو جائے گا تفصیل بتانا پسند کریں گی آپ وہ پیچھے کو کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اب اس کے الجن زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا وہ بہانے بنانے میں شاید بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی دیکھیں مسٹر میں اچانک سے کوئی فیس شادی کے لیے ہاں تھوڑی نہ کر دوں گی مجھے آپ کو آزمانا ہے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں ہو سکتا ہے آپ کوئی فلرٹ قسم کی انسان ہوں جو صرف میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہوں محبت کرتا ہوں میں تم سے مجھے دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا فارغ قسم کا انسان ہوں کہ کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لئے فلرٹ کروں گا اگر مجھے کسی لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ہوتا نا تو صرف ایک ہی اشارہ کافی تھا اتنے پاپر بیلے کی ضرورت نہیں پرتی مجھے شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے اس لئے اتنا زلیل و خوار ہو رہا ہوں وہ اچانک ہی اپنا زخمی ہاتھ پوری شدت سے ٹیبل پر مارتا اسے لرسنے پر مجبور کر گیا تھا اب وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑی ہوتی اس سے فاصلے پر ہو گئی تھی جبکہ وہ اپنے پیش ایسی حال پر کابو پاتا خود کو ریلیکس کرنے لگا دیکھو لڑکی پسند ہو تم مجھے محبت کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں عزت سے احترام سے تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں نکاح کے خوبصورت بندن میں بند کر تمہیں اپنی زندگی شامل کرنا چاہتا ہوں دھوکہ فراڈ یہ یہ سب کچھ میری فدرت میں شامل نہیں ہے وہ بہت پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا میں نہیں مانتی ایسی محبت کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یوں ہی بیٹھے بٹھائے محبت ہو جائے ہو سکتا ہے یہ صرف وقتی اٹریکشن ہو جسے آپ محبت سمجھ بیٹھے ہو اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی تھی میں کوئی تین ایج لڑکا ہوں جسے محبت اور انٹریکشن کا فرق نہیں پتا مجھے دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ میں پڑتا ہوں یا میں ہر لڑکی سے اٹریکٹ ہو جاتا ہوں محبت کرتا ہوں تم سے تب ہی تمہارے جھوٹ اور دوپلیکیٹ سٹینڈرٹ کے ساتھ تمہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوں یہ میری محبت ہے جو تمہارے مو پر بولے جھوٹ وں کو اگنور کر رہا ہوں تمہاری باتوں کو اگنور کر رہا ہوں اگر یہ صرف وقتی احساس ہوتی ہے نا تو ایک لمحے میں تمہیں اور تمہارے جھوٹوں کو بے نکاب کرتا لیکن یہ میرے وقتی جذبات نہیں ہے یہ میری محبت ہے اور میں اپنی محبت کو تمہارے مکمل رضا مندی کے ساتھ چاہتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی سور زبردستی نہیں کر سکتا اگر چاہوں تو یہ بیتھے بیتھے تم سے نکاح پروا سکتا ہوں اور مجھے اس چیز پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے لیکن میں سب کچھ پرداش کر رہا ہوں صرف اور صرف تمہاری مرضی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے مجھے قبول کرو اپنے دل کی رسم مندی کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہو اور یہ جو تیس دن والا ڈراما ہے نا اسے یہی پر ختم کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں کب تک تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں وہ پھر سے اپنی پچھلی بات دہرانے لگا تھا جبکہ وہ اس کی بادو پر زیادہ فوکس کیے بغیر اسے گھورے جا رہی تھی نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی اپنا ایکٹیٹیوڈ دیکھا ہے آپ نے یہ کون سی محبت ہے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں پہلے نا آپ اپنا یہ امیر والا سٹینڈرڈ ذرا لو کریں اگر اتنے ہی امیر ہیں کہ کسی بھی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں تو میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے آپ نے مجھے آپ کے ایک اشارے پر میں ہاں کر دوں گی بلکل نہیں ہرگز نہیں نہیں کہنی مجھے آپ سے شادی کیا کر لیں گے وہ غصے سے اسے گھور تے ہوئے بولی الوینا بلکل بچکانہ اور نروٹھے سے لہجے میں بولی تو رائق دورانی جو اتنی سیریس سیچویشن میں تھا اپنے لبوں پر بکھرتی مسکوراہت کو روک نہ سکا وہ ناراض ہو گئی تھی اس سے میں شادی کروں گی اپنی من مرضی والے انسان سے پرنس چارمنگ سے آپ کے جیسے مانسٹر سے نہیں آپ کیا سمجھ دے خود کو بہت پرفیکٹ ہیں آپ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی تو جناب آپ غلط ہیں بلکل بھی کوئی پرفیکٹ انسان نہیں ہے آپ 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 میں بہت ساری کمیاں ہیں جیسا کہ وہ اس کی بات کٹ تے ہوئے سوال کرنے لگا اس کا روٹ نا اس کے دل کے سارے تار چھیر گیا تھا وہ اسے منع لینا چاہتا تھا ہاں وہ اس کے نکھریں اٹھانا چاہتا تھا جیسا کہ اس نے سر سے پیر تک اسے دیکھا وہ اس میں کمیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی آپ کی رنگت اتنے گوڑے چٹے بندے سے میں نے شادی نہیں کرنی مجھے میری سکن کلر جیسا ہزبن چاہیے اس کی فرمائش انوکھی تھی جیسے وہ اپنے لیے دلہا نہیں بلکہ فانڈیشن اپنا گصہ سبت کرتے ہوئے سوال کرنے لگا اس کی بجہ بہت بیکار لگی تھی اسے آپ کی تو ہائٹ بھی نہیں ملتی مجھ سے اس نے دوسرا احتراز اٹھایا تھا مجھے ہزبن اپنی ہائٹ کا چاہیے اس نے اپنے پانچ فٹ دو انچ کی ہائٹ پر بڑا غرور کیا تھا جبکہ وہ چھے فٹ سے نکل طاقت اس کے لئے ناقابل قبول تھا اور کوئی مسئلہ بھی ہوگا مجھ سے یقینا وہ اپنے ریز و غزب کو مو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کنٹرول کر رہا تھا موچھیں یقینا تمہیں موچھیں بھی اپنے سائز کی کروانی ہوگی وہ اسے گھور کر بولا تو اس نے فورا نفی میں سر ہلایا تھا مجھے کلین شیف مرد اچھے نہیں لگتے میرا بس چلے تو میں اپنے کوڑو اپنے دو ماں کے بھائی کی بھی موچھیں بنا دوں موچھیں ٹھیک ہے آپ کی وہ جیسے احسان کرتے ہوئے بولی تھی شکریہ موچھیں برابر ہو جائے گی وہ تنزیہ لہجے سے بولا تھا اس کے تینوں ریزن فضول تھے بلکہ ریزن تھے ہی نہیں وہ اس کی شاندار پرسنیلٹی سے کیرے نکال رہی تھی دیکھیں آپ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا میں بس اتنی جلدی تیز دن کا وقت چاہیے نہ تمہیں دیا لیکن یہ مت سوچنا کہ ان تیز دنوں کے بعد تم مجھ سے دور جا سکتی ہو یا مجھ سے بج جاؤگے تمہارے مقدر میں یہی انسان لکھا ہے آج بھی اور آنے والے کل میں بھی تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے رائق دورانی اپنی محبت نے کسی طرح کی لا پرواہی پرداش نہیں کر سکتا یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھے بے وکوف بنا رہی ہو تم تیس دن لو یا تیس سال تمہارا ٹھکانہ رائق دورانی کی پاہیں ہیں تم جتنا چاہے مجھ سے بھاگ لو تمہاری منزل رائق دورانی ہے تمہیں آنا میرے ہی پاس ہے اور مجھے سچ میں فرق نہیں پڑتا تمہاری پہانے بازیوں سے تم دنیا مجھے کسی بھی کونے جا کر چھپ جاؤ رائق دورانی تمہیں نکال لائے گا وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا جب کہ وہ نہ جانے کیوں اس کی باتوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا ایک انجانہ سا ڈر اسے چاروں طیف سے گھیر رہا تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی بہت وقت ہو گیا ہے اب مجھے گھر جانا ہے وہ گھری ہوئی تھی ارے اپنی بہن کی تعریف میں دو الفاظ ہی کہہ دو اتنی محنت کی ہے اس نے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس کی تعریف ضرور کرواؤں تمہارے موں سے اس نے ایسا کھا میرا مطلب ہے وہ ایسا نہیں کہتی اس کو اپنی تعریفیں سننے کا شونک نہیں ہے وہ حیرت سے پہلے اس کی بے مطلب بات سنتی اپنی ری ایکشن پر تھوڑا آور ری ایکٹ ہو جانے کی وجہ سے بات سنبھالتے ہوئے کہنے لگی نہیں وہ کہہ رہی تھی کہ تم اس کی تعریف نہیں کر دی تو کیسا لگا تمہیں یہ سارا سیٹ اپ اسی نے کیا ہے سوری بہت میرا جبکہ رائے کے چہرے پر پریدل فریب مسکراہت آئی تھی سوچ سمجھ کر بولو تمہارے یہ الفاظ اس پر بھاری ثابت ہو سکتے ہیں اب کی دفعہ اس نے اپنی مسکراہت دبائی نہیں تھی جبکہ وہ اپنے بے لگام بولنے پر سر پیٹ کر رہ گئی نہیں میں تو مزاگ کر رہی تھی بہت اچھی دیٹ ہے بہت کمال کی دیٹ ہے ایسی دیٹ تو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی سننا تو بہت دور کی بات ہے اتنی اچھی سے کیا ہے آپ نے سب کچھ ہر چیز پرفیکٹ ہے مجھے سب کچھ بہت زیادہ پسند آیا وہ لبوں پر جوٹھی مسکراہت بھی یہ بولی تھی لیکن رائک جانتا تھا اسے یہ سب کچھ بہت پسند آیا ہے کیونکہ اس نے سب کچھ اپنی مرضی سے اپنے مطابق کیا تھا تو پسند کیوں نہ آتا ویری گوڈ یہی سننا چاہتا تھا میں تمہارے مو سے آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو اس نے فوراں نفی میں سر ہلایا تھا نہیں میں جلی جاؤں گی میں ٹیکسی بک کروا کے آئی ہوں وہ اترا کر بولی تھی فضول میں کب سے اپنی دولت کا روب جھا رہا تھا اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ بھی کوئی گئی غزری نہیں ہے کم سے کم ٹیکسی بک کروانے کے پیسے ہیں اس کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ٹیکسی والے کے ساتھ جانے کی تم میری ذمہ داری ہو میں خود تمہیں چھوڑ کر آوں گا جی نہیں میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں میں چلی جاؤں گی وہ فوراں انکار کر گئی تھی انداز میں بغاوت تھے وہ سمجھ چکا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے الوینہ میں چھوڑ دیتا ہوں پلیس اس نے اب بہت نرم لہجی میں کہا تھا بینا روب جھارے بینا کسی طرح کا حق جتائے میں اپنی گلی میں محلے میں تماشا نہیں بننا چاہتی اتنی بھری گاری آنے جانے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ بات کہاں سے کہاں نکل سکتی ہے مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے میں ایک معمولی سی نرس ہوں اور میں اپنی ساتھ پر کسی طرح کا الزام برداشت نہیں کر سکتی میں یہاں بھی کبھی نہ آتی اگر آپ فورس نہ کرتے اور میں امید کرتی ہوں کیونکہ آپ فیوچر میں بھی میرے پروبلمز کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے وہ اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے نکل چکی تھی جبکہ وہ اسے ہوتیل سے باہر نکلنے تک دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا سواد میں ہوتیل بنانے کا خیال کیوں کر آیا تمہیں ازبک یہ آئیڈیا تمہارا اچھا ہے لیکن سواد ہمارے لئے زیادہ فائدہ منصابت ہوگا اس کی کیا گیرنٹی ہے وہ دینر کرنے نیچے ٹیبل پر آیا تو اچانک ہی المیر دورانی نے اس سے سوال کیا تھا پہلی بات تو چچا جان میں کسی کا جواب دا نہیں ہوں میں اپنے پیسے سے جو چاہی ہوں وہ کر سکتا ہوں آپ مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے اور یہ خیال کیوں کر آیا کس طرح آیا یہ سب کچھ میرے معاملات ہیں میں خود دیکھ لوں گا آپ کو بیچ میں پرنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ کریں جو کر رہے ہیں لیکن ماف کیجئے گا آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں کیونکہ ملک کرسٹیکشنز کے ساتھ آپ نے دیل کی ہے اس سے سراسر نقصان ہے ہمارا اور اس نقصان کی دیٹیل میں نے اس کمپنی کے آدھے مالک یعنی کے رائک دورانی تک پہنچا چکا ہوں آپ اسی کو جواب دیجئے گا یہ دیل آپ نے کون سے بینفٹس پر کی ہے کیونکہ مجھے اس دیل میں کسی طرح کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ میرا میٹر نہیں ہے تو اس سے میں دور ہوں جس طرح یہ سواد میں ہوتیل بنانے والا آپ کا میٹر نہیں ہے تو آپ دور رہے اس کے انداز میں پتتمیزی شامل تھی وہ اپنے معلومات میں کسی کو بولنے کا حق نہیں دیتا تھا یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم تمیز نہیں ہے تمہیں اسپک میں تمہارا سگا چاچا ہوں علمیر دورانی کو غصہ آ گیا تھا جی تنیز نہیں ہے مجھے میرے مو نہ لگے وہ ریلیکس انداز میں کہتا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا کتنے مہینے کا پروجیکٹ ہے تھوڑی دیر کے بعد کاسم بابا نے اس سے پوچھا تھا جب آئیرہ نے گرم گرم روٹی اس کے لیے لا کر رکھی تھی تقریباً دیت مہینے کا پروجیکٹ ہے دیت مہینے تک وہیں رہوں گا اور یقیناً تمہاری دیوی تمہارے کمرے میں تمہارا شوپیس بن کر رہے گی یلمیر دورانی تلخ سا مسکرائے تھے بلکل نہیں یلمیر دورانی صاحب ایسا ہرکز نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کا بیٹا ہوں آپ کے نقش قدم چل رہا ہوں لیکن مجھے باہر کے عورتوں کی بوک نہیں ہے ازبک دورانی وہ حسے سے تہارتے ہوئے اس کی بات کاٹ گئے تھے چلائیے مت صحیح کہہ رہا ہوں میں مجھے مجھ میں دوسری عورتوں کے جسم کی بوک نہیں ہے میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا آپ کی طرح بیوی کو ایک کمرے تک محدود کر کے باہر ہر طرف مو مارنا ازبک دورانی کی فطرت میں ہے ہی نہیں وہ اب بھی بنا لحاظ کیے بولا تھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا جبکہ یلمیر دورانی غصے سے موچیاں بیچتے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی خوشش کر رہے تھے کتنا مشکل ہوتا ہے نا یلمیر لالا اپنے بیتے کے مو سے اس طرح کی باتیں سننا کھر تمہارے اپنے ہی کیے ہیں جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں میری اولاد مجھے اس طرح کا تانہ نہیں مار سکتی آج ایک تفعہ پھر سے المیر دورانی نے ان کے سامنے اپنا صاف ڈامن رکھا تھا جس پر وہ خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے میٹنگ بس شروع ہونے والی تھی ارزک تیز تیز سیریاں چڑتا اوپر پہنچا تو سامنے سیریوں پر ایک لڑکی پوری درہا سے پردے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا آپ کون ہیں بیٹا اور یہاں کیا کر رہی ہے وہ اسے دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا یہاں پر اس فلور پر پانچ فلیٹ تھے اور پانچ کے پانچ فلیٹس میں مرد حضرات رہتے تھے ایک فلیٹ بیچ میں حالی تھا اس سیکنڈ فلور پر کسی عورت کو نہیں دیکھا گیا تھا اور اس لڑکی کو دیکھ کر وہ پریشان تھا وہ شاید انجانے میں یہاں آ گئی تھی ارزک لالا یہ لڑکی ہان لالا کے گھر سے آئی ہے ملاسم کہا تھا ملاسمہ بھیج دی اب اس کا کیا کرے ہم تبریز تیزی سے باہر نکلتے ہوئے اسے کہنے لگا تھا وہ اسے نہ صرف پانی دے چکا تھا بلکہ اپنے اندر رکھے کرپس کے پیکٹس بھی اس کے ساتھ شیئر کر چکا تھا جبکہ شجر کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کو سر چڑھانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے اسے باہر ہی رہنے دو کیا مطلب ہے ہم نے تو ملاسم بھیجنے کے لئے کہا تھا نا لڑکی کو یہاں کیوں بھیج دیا ہے اس فلور پر کبھی کسی لڑکی کو دیکھا ہے کیا یہاں ہم چار لڑکے رہتے ہیں لڑکی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے وہ پریشانی سے سامنے گھرے تبریز سے پوچھنے لگا تھا جی لالا یہی تو مسئلہ ہو گیا ہے وہ اس کے پاس کھڑا اسے بتا رہا تھا جبکہ زارک تیزی سے سیریاں چرتا ان لوگوں کو دیکھے بنا اپنے موبائل پر ملکوں کو دیکھے بنا ان لوگوں کو دیکھے بنا اپنے سننے کے لفت اپنے موبائل پر اپنے موبائل پر اس سے آن کرنے لگا تھا اس کی کاری سیری بھی نیسے سیدھے ہو سکتے ہیں ملازمہ بیج دی ہے دیکھ یہ لڑکے کیا کہہ رہے ہیں ارزک اس کے پیچھے آیا تھا ملازمہ بیج دی کیا مطلب ہے میں سمجھا نہیں میں تو ملازم والی بات کرنا بھی بھول گیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا تھا اس رات کو میٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی نا بات میں ملازم کا ذکر کرنے کی یاد نہیں رہی وہ لیپ ٹاپ آن کرتا نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے اسے بتانے لگا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے باہر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کر گیا کیا مطلب ہمارے ملازم کے آنے کے چانسز ہی نہیں ہیں میں نے نہیں کھانا یجر شجر کا گندہ کھانا تبریز مو بناتے ہوئے اندر آتا اسے کہنے لگا تھا ارے موٹو ہر وقت دھوسنے کا ہی سوچتا رہتا ہے ہان لالا اگر آپ نے کسی مولانسن کو نہیں مگوایا تھا تو وہ لڑکی کون ہے جو باہر بیٹھی ہیں اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پاس آئی ہے اس کے پاس تو فلیک کی چابی بھی تھی مجھے لگا رائک لالا سے لے کر آئی ہے وہ پریشانی سے کہنے لگا تو اس نے ایک نظر ارزک کی طرف دیکھا تھا تو میٹنگ سٹارٹ کر میں آتا ہوں وہ اس سے کہتے ہوئے خود باہر نکل گیا تھا گھان باہر آیا تو وہ وہیں پر کھڑی ہاتھوں میں پانی کا گلاس پکڑے ہوئے تھی اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے فورا اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا ایک تفصیلی نظر کافی تھی یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے وہ گہری سانس لیتا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا خود واپس اندر کی طرف چلا گیا تھا جبکہ وہ اسے پہچانے بینا اس کے ساتھ قدم اٹھاتی ہاموشی سے آ گئی تھی حالانکہ اسے نہیں آنا چاہیے تھا یہ چار لڑکوں کا فلیر تھا اسے اس طرح اس کے ایک اشارے پر اندر نہیں آنا چاہیے تھا جانے وہ کون تھا وہ تو صرف اپنے شہر کی آواز پہ چانتی تھی جو اسے اب تک سنائی نہ دی تھی اس کمرے میں چلی جاؤ وہ میرا کمرہ ہے اپنا سامان وغیرہ وہیں رکھ دو اور فریش ہو جاؤ شجر کھانے کے لیے کچھ لاؤ اس نے مر کر دیکھتے ہوئے اس سے کہا تو لمحے کے ہزارویں حصے میں پریزر نے اس کی آواز پہچانی تھی ہاں یہ وہی تھا اس کے پردے میں چھپے چہرے پر رونک سیاں گئی تھی یہ اونچا لمبا خرو برو سنو جوان اس کا شوہر تھا اس کی آنکھوں میں چھاتا سکون اس نے ایک نظر دیکھا تھا جبکہ وہ اس کا حکم مانتی فوراً اس کمرے کی طرف چلی گئی تھی جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اوہ لالا یہ کیا چکر ہے یہ آپ کے کمرے میں کیوں رہے گی اور اگر یہ آپ کے کمرے میں رہے گی تو میں کہاں رہوں گا مجھے ڈر لگتا ہے نارات کو کمرے میں تبرز پریشانی سے کہنے لگا تھا اسے ہمدردی بھاری پر رہی تھی ایک تو اس نے اپنا پانی جوس یہاں تک کی کرپس تک سارے کھلا دیئے تھے اور وہ اس کے حق پر ڈاکہ ڈالنے آ گئی تھی تم آج سے ارزک کے ساتھ اس کے کمرے میں رہنا وہ آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپاتے بات ختم کر گیا تھا نہیں میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا یہ شجر کے ساتھ رہے گا وہ اپنی جان چھوڑاتے ہوئے بولا تھا وہ پورا اس پر جر کر سوتا تھا ارزک اس طرح کا حق صرف اپنی ہونے والی بیوی کو دیتا تھا اور اب تو وہ اپنی ہونے والی بیوی چن بھی چکا تھا لالا یہ رات کو ٹانگیں مارتا ہے اس دفعہ شجر نے بھی مسکین سی شکل بنا کر کہا تھا جسے وہ اگنور کر گیا ہاں ان دونوں کے سامنے شجر بیچارے کی کیا ہی چلنی تھی اس کو جھیلا تھا اس مسیبت کو چلو وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی کمرے میں کیوں رہے گی شجر ہر چیز کو قبول کرتے ہوئے اب مین مدے پر آیا تھا اس کی بیوی ہے اس کے پاس نہیں رہے گی تو کیا گرڈز ہوسٹل میں چھوڑیں گے اسے ارزق نے شجر کو گھور کر کہا تو شجر کے ساتھ ساتھ تبریز کا بھی مو کھل گیا تھا بھابی وہ دونوں یک زبان بھولے تھے ہاں بھابی وہ تم لوگ ہے وہ تم لوگوں کی اب نکلو یہاں سے ہماری میٹنگ ہے بلکل آواز نہیں آنی چاہیے ہو سکے تو سانس بھی لو نہ لو اس نے چھتکی پجھا کر انہیں کمرے میں غائب ہونے کا اشارہ دیا تھا جبکہ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے کمرے میں لاکھ ہو گئے تھے جبکہ وہ اب معاملہ بعد پر ادھار رکھتے دونوں اپنی میٹنگ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اچھا نکھوں وہ گاری کے سامنے آتا ڈرائیور کو باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا ڈرائیور بھی اس کے ساتھ اس طرح سے سامنے آنے پر پریشانی سے ٹیکسی سے نکلتا اس کے سامنے جا رکا تھا دونوں میں کچھ معاملات تیپ آئے تھے کوئی دیل ہوئی تھی شاید تھوڑی دیر کے بعد اس کا ڈرائیور اس کی گاری کی طرف بھرتے ہوئے اس کی لینڈ کروزر کی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا تھا جبکہ وہ پرستکون انداز میں اس کی ٹیکسی کی فرنٹ سیٹ کھولتا اندر آ بیٹھا تھا وہ ببارک ہو رہا ایک دورانی عشق نے تمہیں ٹیکسی ڈرائیور بنا دیا ہیر کوئی بات نہیں وہ محبت ہی کیا جس میں امتحان نہ ہو وہ گاری کے ساتھ ٹیک لگاتا سکھ کون سے بولا تھا حالانکہ اس ٹیکسی میں کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا یہ گاری اس کی سٹینڈرز کے حساب سے بہت لو تھی جبکہ اس کی سٹینڈرز کے پیمانے پر یہ کچھرا گاری کچھرا تھا اس طرح کی گاری اس نے پہلے کب بھی نہیں چلائی تھی لیکن اب وہ یہ گاری نہ صرف کھرید چکا تھا بلکہ چلانے بھی والا تھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس طرح سے دیکھیں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی الوینا تمہاری محبت میں ٹرائیور تک بن چکا ہوں اور کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو تم مجھ سے پیار کرتا ہوں تم سے برداش نہیں برداش مجھے کہ تم آدھی رات کو اس طرح کسی غیر کے ساتھ گھر تک جاؤ میں تمہیں خود سیف لی تمہارے گھر چھوڑوں گا پس اتنی سی بات کو سمجھ لو مجھے خود بھی پرسکون رہنا ہے تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد مجھے تب تک سکون نہیں آتا جب تک میں خود تمہیں تمہارے کمرے میں آ کر نہیں دیکھ لیتا تب تب تمہیں میرا آنا بھی پسند نہیں آتا اور نہ ہی میں تمہیں کسی غیر کے ساتھ اس طرح رات کے اس اندھیرے میں جانے دیتا اس طرح رات کے اندھیرے میں جانے دیتا تم میری محبت ہو میری عزت ہو میری ہونے والی عورت ہو اور ہم پتھان اپنی عورتوں کو لے کر اس طرح لا پرواہ کبھی نہیں ہوتے مجھے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے تمہاری حفاظت فرض ہے مجھ پر وہ پرسکون انداز میں کہتا ٹیکسی سٹارٹ کر چکا تھا جب کہ وہ حیران پریشان اسے سن رہی تھی یہ آدمی اس کی سمجھ سے باہر تھا وہ کروروں عربوں کی جائدات کا مالک کیوں اس معمولی سی لڑکی کے لئے یہ سب کچھ کر رہا تھا کیا محبت سچ میں انسان کو اتنا جھکا سکتی ہے کیا محبت سچ میں انسان کو بدل سکتی ہے کیا محبت سچ میں امیر غریب کا فرق ختم کر دیتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا گاری گاری کر اس کے گھر کے سامنے رکی تو وہ گاری سے نکل کر اپنے گیٹ کی طرف چلی آئی تھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ جانتی تھی جب تک وہ اپنے گیٹ سے اندر نہ چلی جائے وہ گاری سٹارٹ نہیں کرے گا اس کا گھر گھر کا دروازہ بند کرتے ہی اسے باہر سے گاری سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہ ہٹا گئی تھی بے شک چاہے جانے کا احساس انسان کو بہت موت بر کر دیتا ہے وہ بھی اسی احساس کے زیر اثر تھی جی تو گائز کیا لگتا ہے کیا الوینہ کو ہو جائے گی رائق سے محبت کیا ازبک خود میں اتنا حوصلہ پیدا کر پائے گا کہ وہ آئیرہ کو ماف کر سکے پریزر اور رازق زارق کی کہانی اب سٹارٹ ہوگی تو اس قبل کے لیے آپ لوگ کیا کہنا چاہیں کہ کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ آرام سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں فل فریڈم ہے آپ کو میں نے قسم سے کوئی نہیں کیا کہ آپ نے اتنے ورز لکھنے آپ جتنا چاہے لکھ سکتے ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیا کچھ لوگوں کو پسند آئے گا تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا لیکن میں تو کوشش کروں گی کہ میں اپنی طرف سے بہتر لکھوں اور آپ کے لئے اچھے سے اچھا لکھوں با کہ آپ لوگوں کی پسند تو اپنی ہے تو آپ لوگوں نے میرا ٹارگٹ ہے آج ساڑھے آٹھ سو لائک کا وہ پوڑا کرنا ہے اور کومنٹ سیار کر دیا کرو سارے لوگ کومنٹ کر دیا کرو میں آپ سارے کومنٹ پڑھتی ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں کے کومنٹ آپ لوگوں کی رائے اور ہمیشہ سپورٹ کرنے کے لئے ملیں گے کل نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تک لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ